اسلام علیکم دوستو ڈراما ورل میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نئے آنے والے ڈراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے اور اومیر احمد کو جو نوول پر بیس ہے اومیر احمد کا نوول کا نوم بھی یہی ہم کہاں کے سچے تھے اور ڈراما کرنے بھی یہی سیلیکٹ کیا گیا ہے ہم کہاں کے سچے تھے آج ہم اس کی مکمل سٹوری کے بات کریں گے کہ اس کی مکمل سٹوری کیا ہے اس کی کاسٹ میں جو اب تک کی فائنل کاسٹ ہے وہ ہے مائرہ خان بہت بڑا نام اس کے بعد کبرہ خان اور عثمان مختار تو اس نوول کی جو سٹوری ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ نوول کی سٹوری ریولڈ کرتی ہے تین کزن کی لائف پہیں ان میں جو میل ہے اس کا نام ہے اسود جو کہ عثمان مختار کا کریکٹر ہے اور فیمیل جو دو کریکٹر ہیں ایک مہرین کا ہے اور ایک ہے مشال کا اب مہرین جو ہے وہ ایک غریب سی لڑکی ہے اس کا باپ کوئی ڈنگ کا کام نہیں کرتا اور اسی وجہ سے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر اس کی ڈیتھ کے بعد مہرین کی جو فیملی ہے اس کو سب جو ریلٹیو ہیں ان کی طرح سے ہمیشہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے باپ کی تانے ملتے ہیں ان کے باپ ایسے تھا ویسے تھا فنانشلی مالی طور پر بھی وہ اتنے سٹیبل نہیں ہوتے جو مہرین کی فیملی ہے تو ایک تو مہرین احساس کمتری کے شکار ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اسے تانے سننے پڑتے ہیں لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس احساس کمتری سے نکل کر میں ایک اور دنیا میں چلی جاؤں میں محنت کروں لوگ میری تعریف کریں اس کے برعکس جو دوسری لڑکی ہے مشال وہ یعنی فنانشلی بھی بہتر ہے بہت اچھی ہے اور اس کے بعد گوڑ لکنگ بھی ہے مہرین سے زیادہ گوڑ لکنگ ہے اٹریکٹیو ہے تو اس کا کریکٹر زیادہ سٹرونگ ہے اور مہرین کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں کہ مہرین کا جو کریکٹر ہے وہ صحیح نہیں ہے باقی کام چور ہے یعنی الٹی سیدھی باتیں مشہور ہیں بچپن میں مہرین اور اسود کی بہت زیادہ بنتی ہے مہرین اور اسود آپس میں بہت اٹیج ہوتے ہیں اس کے بعد اسود پڑھائے کے سلسلے میں چلے جاتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی مشہور کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے مشہور اور وہ جب بھی باتیں کرتے ہیں تو اس میں مہرین کا جب ذکر آتا ہے اصل پوچھتا ہے وہ مہرین تھی پڑھائی میں اچھی تھی تو اس سے مشہور کہتی ہے کہ ہاں وہ اب بھی بہتر ہے لیکن اس کا کریکٹر سے ہی نہیں ہے اس کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ افیرز ہیں اور اپنے بارے میں جو مشہور کیسے وہ پوچھتا ہے تو مشہور اس کو بتاتی ہے کہ ایم ایڈیٹر بھی ہوں باقی جو سکول میں پرگرام دوگرہ ہوتے ہیں یعنی رائٹنگ ریڈنگ سپیکنگ بسار چیزوں میں مشہور یعنی ایک پرفیکٹ گال اس کے لیکن کے لحاظ سے اور اس کے بعد اس کے جو سارے کام ہیں وہ پرفیکٹ ہیں تو اس وقت اسے کہتا ہے کہ تم مجھے اور کتنا حیران کرو گی کتنے کرنا میں تم یاد کراؤ گے اور اسی میں جب مہرین کا ذکر آتا ہے تو یعنی کہ وہ اس کو بتاتی ہے مشہور کہ وہ اس کا یہ وہ صحیح نہیں ہے یعنی اس کو کہتی ہے کہ تم بھی اسے دور ہو اس وقت کو بھی تو سٹوری آگے چلتی ہے تو جو اسود کی ماں ہے وہ اسود سے کہتی ہے کہ پہلے تمہاری مہرین سے اٹیشمنٹ تھی تو تم اب کیا وجہ ہے تو اسود بیزاری سے کہتا ہے یعنی کہ وہ آپ سٹینڈرٹ کے میرے کے نہیں ہے میرے ڈیفرنٹ ہے مشال بہت اچھی لڑکی ہے تو اسود کی جو ماں ہے وہ مہرین سے اٹیش ہوتی ہے تو اسود کو کہتی ہے کہ تم مہرین سے شادی کر لو تو مہرین سے شادی کرنے کے جب خیال آتا ہے تو اسود تو کہتا ہے کہ مشال ہی میری چائز ہے میں مشال سے شادی کروں گا اور لیکن اس کے ہمیں اس کو مجبور کرتی ہے کہ تم شادی کر لو تو وہ اس پر مان جاتے کہ میں مہرین سے شادی کر لوں گا دوسری طرح مشال اس کو کہتی ہے کہ تم نے تم جھوٹے تھے تم سچے نہیں تھے تم نے مجھے جتنا انتظار کرایا ویٹ کرایا میں تمہارے انتظار میں بیٹھی رہی اور اب تو مہرین سے شادی کر رہا ہوں اس کو ایموشنلی یعنی ٹورچر ایموشنلی اس کو کہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا تو اسی کش مکش میں جو مشال ہے وہ سوسائیڈ کر لیتی ہے خودکشی کر لیتی ہے تو اس کو لگتا ہے اس وقت کو کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے مشال نے جو خودکشی کی ہے یہ میری وجہ سے کی ہے پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مشال نے خودکشی کی اس سے کچھ دیر پہلے مہرین اس کے کمرے میں تھی گئی تھی سارے آزمدار سمجھتے ہیں کہ میری نے کوئی اس کو الٹا سیدھا کاؤ گا اور اس نے خودکشی کر لی تو اس وقت کہتا ہے کہ میں اب میری ان سے کبھی شادی نہیں کروں گا لیکن اس وقت جب آفس میں پہنچتا ہے تو اس کو ایک خط ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے یعنی اس میں مشال کا یہ خط ہے جو اس وقت کو پہنچتا ہے کہ میری ان کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے اور اب اس کا راستہ صاف ہو گیا ہے تو وہ ادھر شادی کر لیے کسی اور لڑکے سے جب اصورت کے پتہ چلتا ہے دو کہتا ہے کہ میں مہرین کو ایسا نہیں کرنے دوں گا اس کا میں کھیل مکمل نہیں ہونے دوں گا اور میں اسے شادی لازمی کروں گا پھر اسے شادی کر لیتا ہے لیکن اس کا وہ انتقامی اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میں مہرین کو دھڑھوں گا پہلے شادی کے دن جب تو اس کو کہتا ہے کہ تم یہ جولی اتار دو سادہ کپڑے پہنو یعنی کہ تمہاری شادی نہیں ہوئے بلکہ کہ فوت کی ہوئی ہے اس طرح کی سیچویشن جیسے ہوتی ہے تم ایسے رہا کرو نہ وہ اس کو جیب خرج دیتا ہے نہ کچھ اور نکرانی کی طرح وہ گھر میں رہتی ہے کام کرتی ہے سارا دن اس کا یہ ہوتا ہے تو اس طرح مہرین کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ اس کو یعنی کہ باہر لے جاتا ہے آؤٹ کنٹری اور پھر اس کو والدہ کی ڈیتھ پر بھی نہیں جانے دیتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ تم ادھر بس یہیں جینا مرنے تمہارا اب تم کہیں نہیں جاؤگی اس کے بعد جو اسود کی ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا ہم اس کو معاف کر دو غلطی ہوگی ہے تو معاف کر دے لیکن اسود اسے معاف نہیں کرتا اور اس کے بعد اس کے ہمیں چلی جاتی ہے واپس اور پھر اس کی جب ڈیتھ ہوتی ہے اسود کی ماں کی تو اس وقت اسود کو بیزنس ٹور کے سلسلے میں گیا ہوتا ہے بھائی تو وہ ماں کی ڈیتھ پر نہیں پہنچ سکتا دوسرے لگتا ہے کہ یہ شاید اس نے مجھے بدعا دی ہے کہ میں نے اس کو اس کی ماں کی ڈیتھ پر نہیں جانے دیا تھا تو یہ اس لیے میں بھی نہیں جا سکا اس کے بعد کچھ اس طرح کا حسین بنتا ہے کہ اسود کی کوئی بیزنس پارٹی ہوتی ہے جس میں فیملی کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو اسود نہ چاہتے ہوئی بھی وہ کہہ دیتا ہے اس کو کہ تم نے میرے ساتھ پارٹی میں جانا ہے یعنی مجھ پرین جب وہ پارٹی میں جاتی ہے تو اس کے جو چیف ہوتا ہے کمپنی کا تو وہ میرین کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے بریلینٹ کارل اس کے بہت تعریفیں کرتا ہے تو اسود احران ہوتا ہے کہ میرین تو یعنی کچھ بھی نہیں تھی اور یہ وہ ایسے تو یہ کیوں تعریفیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کے کمپنی کے ایک بندہ آتا ہے تو میرینٹ کو دیکھتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ تم تو اتنا اچھا لکھتی تھی لکھنا کیوں بس کر دیا اور تمہاری تو بول چال اتنی اچھی ہے تم تو آگے ترقی کر سکتی تھی تو اسود ایک ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ یہ وجہ کیا تھی کہ کیا ہوتا تو وہ اس کے گھر جاتا ہے میرینٹ کے اس کے کمپنی چاہ بھی لیتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ نینک میں نے جانا چاہتا ہے جب وہ جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اصل بات کا کہ وہ بریلینٹ وہ ایڈیٹر وہ لکھاری وہ بول چال وہ سب میرین تھی یعنی میرین اتنی پرفیکٹ تھی کہ سب اسے چاہتے تھے اور اس کے مقابلے مشال کچھ بھی نہیں تھی سوائے خوبصورتی تھی اس کی گولڈ لکنگ تھی باقی مشال میں کچھ بھی نہیں تھا مشال اس سے جہرس ہوتی تھی اور اس کی جو باتیں کرنا میں وہ اسود کو بتاتی تھی اور اس کے کم وہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ مہرینٹ کے کمرے کی ایک چابی مشال کے پاس تھی تو مشال اس کی ڈائرینٹ پڑھتی تھی اس کے لکھوئی جملے وہ اسود کو بولتی تھی اور اس کے امپریس کرتی تھی اور ہمیشہ مہرینٹ کو برے دکھانے کوشش کرتی تھی اسی دوران مہرینٹ کیوں کے بہت پاپلر تھی تو کئی لڑکوں کے رشتے اس کے لئے آتے رہے تھے تو وہ جو اس کے لئے رشتے آتے تھے وہ اس کو مشال بتاتی تھی کہ یہ بیٹ کریکٹر ہے اس کے ایک ساتھ بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں تو اسود کے ساتھ پر پہاڑ ٹوٹتا ہے کہ اوف اللہ یہ میں نے کیا کر دیا اور جے سوچتا رہتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی یہ میں نے کیا کر دیا اور کہتے ہیں کہ واقعی میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کے پھر وہ رونے شروع جاتا ہے تو اس طرح اس پر مہرینٹ کی قیقت کھل جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو اس کی سٹوری پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت